ہاپور کے دھولانا میں ہر گاؤں ایک لائبریری مشن نے گاؤں کی تصویر بدل دی جہاں سالوں کے انتظار کے بعد دھولانا میں ہر گاؤں ایک لائبریری مشن کے تحت ہاپور ڈی ایم انوت سنگھ اور بی جی پی ودایق دھرمیش تومر کے دوارہ دھولانا میں چالیس گرام پارٹ شالاؤں کا ادھ گھاتن کیا گیا بتا دیں کہ دھولانا کے گاؤں گالند کھچرا حسنپور دہرا پلکھوا دہات اور دھولانا قضب سہر چالیس گاؤں میں گرام پارٹ شالاؤں کا ادھ گھاتن کیا گیا دیکھئے ہم لوگوں نے یہاں پہ مانے مکہ منتری جی کی جو پرکلپنا ہے کہ ہر گاؤں میں ایک کھیل کا میدان اور ایک لائبریری ہو جہاں پہ بچے اپنی پڑھائی کر سکے تو ہم لوگوں نے اسی محیم کو آگے بڑھایا ہے اس میں ہمارے مانے ویدھائی جی کا مانے بلوک پرمک مہدے کا بہت بڑا سہی ہوگ ہے اور ان کی بھی پرینہ ہے اور ہمارے سیڈیو میڈم کی اس میں کافی اکشا شکتی ہے کہ آج ہم پچھمن گاؤں میں سے دھولانا کے چالیس گاؤں میں آج ہم نے لائبریری کا اگھاتن کیا ہے اور جلد ہی ہم ایک سبتہ میں سبھی گاؤں میں دھولانا میں لائبریری سے اس کو سیچوریٹ کر دیں گے شیش بھی ہمارے جنپد میں کافی لائبریریز بن گئی ہیں دو سو تیہتر گاؤں میں ایک سو اٹھائیس میں لائبریری کی ستھاپنا ہو چکی ہے اور وہ کریہ شیل ہے ہمارے پردیس کے جو ہسری مخمانتری جی ہیں آدھانی یوگی جی ان کا بچار ہے کہ گاؤں میں اچھی لائبریری بنے اور اسو یہ کریان میں آج ہمارے جلادیکاری ہمارے پرمک صاحب تمام جلے کے افسر ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اچھی لائبریری دھولانا میں آز دی جاری ہے اور چالیس لائبریری اوڈھگاٹن کا اوسر ہے تو مانی مخمانتری کو بتائی اور چھتر کی سمجھ جنتہ کو بتائی یوگاں کو سندیس کیا جنہا چاہتے ہیں یوگاں پڑھیں یوگاں کو سندیس یہی ہے اور آپ بھی پڑھوکے ہیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہمارے قصبے میں جو لائبریری بنی ہیں ہمارے ویدائق جی اور ہمارے جلادیکاری صاحب جو یہاں لائبریری کے سوارم میں آئے اور اس میں جو بچوں کے لیے ہم نے لائبریری بنائی ہے اس میں بچے یہاں سے کتاب اور اس تک پڑھنے کے بعد میں اچھی سکشہ گرین کرنے کے بعد میں جو بچے نوکری اچھی نوکری پائیں گے کوئی جلادیکاری بنے گا کوئی آئی ایس پی سی ایس بنے گا تو بچے ہم تو یہ مانیں گے کہ ہمارے گاؤں کا نام روسن ہوگا پہلے ہمارے گاؤں میں کوئی لائبریری نہیں تھی جی یہ گرام پنچہ دوارہ پیل کی گئی ہے اور اس میں ہمارے جلادیکاری کا بہت ہمارے گدائق جی کا بڑا ہمارے گاؤں کا بہت ہمارے گا